بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام لیکمیٹو فیملی تو کیسے آپ سب ویلکم میں اپنوں کا ہوم میں رکھوی مدنانا فورڈ میں تو آج ہماری کچھن میں بند ہے آلو گوز بیسے تو سوت سب بھی اپنے سٹائل سے بناتے ہیں لیکن یہ طریقہ بھی آپ کے لوگ ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو جلدی سے کر لیں چینل کو سبسکرائیب اور بیلن کو بھی کر لیں کلیک تو یہاں پر اس پیم نے سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ انگریڈینٹس ہے اس میں پیاز لیا ہوئے گرین کرلک لیا ہوئے اس کے پاٹر وارٹر اور گرین چلیز ہے اور یہ دنیا کٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے لیا ہوئے آلو ٹھیک ہے یہ بھی کٹ کیا زیادہ گلو کے لحاظ سے ہے اس کے بعد ہم لوگ لیا ہوئے چکن لیا ہوئے باقی مسالہ جاتا ہے کڑائی میں اویل ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے دن اس میں جب کوئل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو پھر ہم لوگ نے ایڈ کر دینے اس میں پیاز اور گرین لسن جو اس میں ایڈ کر دینے اس کو فرائی کرنا ہے جو فرائی اچھے سے ہو جائے تو پھر ہم لو کے لینا چوٹو نوڑ روکار چکے ہو گا ہے چکاㅎ یہاں پہ خیvat چھوٹو نظر ہو جائے اور دیکھا ہم نے اس میں ایڈ کر روئے ہیں چکن ایڈ کر دینے چاہے ہوا کہ fuego اور گرین چلیز اٹھوں جیے شویز nasi کو جائیں اس کے ساتھ یو وے اچھے ہی بوڈکے ہو جائیں گے یا اس میں ابیںئے ا مگن شویز اس میں پی�ällenے نیچ کر دینے اور میں اچھے اس میںالکمرین چلیز Nepحب غراؤ گور روید کرشاری اور اب آپ کو واپ جائیں تو پھر ہمیں paste شاشت اس کو اچھے سے فرائے کریں دا کہ تماتر جو اچھے سے گل جائے تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میں نے چیزیں ڈرائنگ رینڈ آئٹ کر رہی ہوں اس میں میں نے ہلدی آئٹ کی ہے وہ ایک چمچ اس کے بعد اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے اور پھر ہم لوگوں نے اب ہم اس میں ایک رڈ جلی جو ایک چمچ گئے اس کے بعد ہم نے کوڈنگ ٹو نمک آئٹ کر دینا ہے ہز بھی ضرورت آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں میں نے دو چمچ اس میں آئٹ کر دی ہوں تو دین دیکھیں اس کا کلر اچھے سے فائے ہو چکا ہے اور یہ ہم نے گرہ مسالہ جو نہ ہوا ہے پیسا ہوا ہے اٹ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اچھے سے بھوننا تاکہ اچھے سے یہ پکس آئے اب اس میں ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا ہے علو ماشلہ سے کتنی اس کا کلر جو بہت اچھے سا لگ رہا ہوا ہے تو اب اس کو اچھے سے مکس کریں آلو کو اور ساتھ مسالے کو تاکہ یہ سارا بیلنس اس طریقے سے باقی سارا بیلنس کا ہو سکے ٹھیک ہے اس کے بعد جب نیکس ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ اس میں پانی جو ہے نا وہ اٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کی لک جو بہت اچھے سے آگئی ہے ماشلاللہ سے تو یہاں پہ بس اس میں میں ہس بے ضرور جو نا پانی اٹ کر دیا ہوئے تو یہ ابھی زیادہ پانی لگا گا لیکن جب یہ پکے گا تو اچھے سے اس کا شوربہ جو نا گرہ گرہ بن جائے گا تو بس ہم لوگوں پانی انappe جاں پہ دیکھیں اس کو اچھے سے بنا دیا ہوئے تو تو یہاں پہ میں اس میں ارف دیا ہوا تھا اور اب آپ نے اس میں اٹ کر دیا ہے گو ہ دیکھے ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کقق دیکھیں رنا بڑا ہو چکا ہوا ہے خواص Zhیدہ تو اس کو کفی جائے اور کہ میں نے تشل روٹ کر دییا کے ساتھ ٹکی اچھے سے تو اگر آپ لوگوں کو یہ آیس پہ ٹک لگئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور ذریعی چیجے گا اور کمینٹ بھی کے لئے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ